موسیقی 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 بول رائٹ اوٹ کے پاس یہ لیف سائٹڈ ٹرائی اچھی ٹرائی تھی ڈی کے اندر ماری پیٹرولیوم کی طرف سے ہاؤٹ اوف ڈی بیک پاس احتشام اچھا انجیکٹ کیا تھا مگر وہاں دفاعی کھلاڑی موجود یہ دفاعی کھلاڑی پاکستان ائر فورس کے اسامہ بشیر بول ان سے چھنا تھا مگر گین گول لائن کراس کر گئی ایک دم سے کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ اٹیک نہیں کرنا چاہ رہی اس کو پوری طرح مینج کر کے وہ دوسرے کے ٹیم کے اوپر حملہ پر ہونا چاہ رہے ہیں رائٹ اوٹ کے پاس بول ہے اس کی کراس لیکن امپائر کا اشارہ کہ یہ بول جو ہے وہ گول لائن کراس کر گئی ہے کلچھے رحمان دار ہاکی اکیڈمی کی طرف سے کھیلتے ہیں اور ساتھ انہوں نے پاس دیا اسامہ بشیر سے رائٹ ہاف رائٹ ہاف کا غلط پاس غلط وال رزوان کا ایریل وال لیفٹ سائٹ پر ڈی کے اندر بلکل خطرناک ہوتا اچھا مائنس کیا تھا مگر ماری پیٹرولیوم کے جو سینٹر فارور نے بال کو پراپر کنٹرول نہیں کر پائے جیسے کہ رزوان بال پھیکی روکی اچھا ڈریک فلیک اور گول پوس کے باہر لیفٹ سائٹ سے رائٹ سائٹ پر چینج کیا ہے تشام کا امدہ بال لیفٹ ان کی طرف خوبصورت بال رائٹ ان کے پاس آ گیا ڈی کے اندر تھوڑا سا فمبل کیا مگر اچھی ریکوری کی تھی اور یہ ٹرائی ماری تھی ارشد نے مگر یہ امپائر کی وسل کیری آن اور دو تین اٹیک کر چکی ہے جو کہ فائدہ مند نہیں ہو سکے ماری پٹرولیم کے لیے ابھی پھر وہ اٹیک پہ ہے رائٹ ان کے پاس بال ڈی میں داخل ہوئے اور بہت امدہ سے بہت اعلیٰ کنیکشن بھی کی تھی مگر گول کیپر بلکل تیار کھڑے تھے سکسین یارڈ ہٹ ہی کہلیں یہاں فری ہٹ کے رزوان بال بڑھا دیا اپنے ساتھی کپتان کو سینٹر آف کے پاس مگر بال سینٹر آف کنٹرول نہیں کر پائے رائٹ ان کے پاس تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے ماری پٹرولیم کے پی ایف کی ڈی کے بالکل اوپر یہ آج ٹیکل کیا تھا امپائر نے یاسر نے یہ کارڈ دے کر باہر نکال دیا اسامہ بشیر کو یلو کارڈ گیم سٹارٹ کی ایرپورس پر کے فول بیک نے رائٹ فول بیک کے پاس بال ہے آج تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں ہائی بال پھینکا ہے لیکن اچھا بال تھا اگر تھوڑا سا روک کے تھوڑا سا دیکھتے کنیکٹ کرتے کیونکہ اگر یہ کنیکشن بھی باہر جا رہی تھی گول کی پر نے جیسے رزوان آئے ہیں ایر فورس کی ٹیم میں تو ان کی کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ زیادہ شورٹ کارنر پلنٹی کارنر لیے جائیں تاکہ ان کے پاس جو ڈریک فلکر ہیں جو پاکستان کے طرح سے بھی کافی گول سکور کر چکے ہیں بہت اچھا سیٹ بن کے اس وقت ایر فورس کا گراؤنڈ میں اترا ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایر فورس کی جیت ہے اس میں اپنا کیا انپورٹ دیتی ہے بال اس وقت رائٹ اوٹ کے پاس ماری پیٹرولیوم کے بال بڑھتا ہوا بال دیا ہے سنٹر فارورڈ کو بلکل کوشش کرتے ہوئے گل شیر نے کوشش کی تھی بال لینے کی اور اسامہ بشیر نے بال حاصل کر لیا ہے اگر یہ رستی میں سے بال انٹرسیکٹ ہو جاتا تو کاؤنٹر اٹیک بڑا خطرناک ہو سکتا تھا یہ لیجئے کاؤنٹر ہو سکتا ہے بہت اچھا اس وقت رائٹ این کے پاس بال تھوڑا سا ڈیلے کر گئے منان سے پہلے بال ریسیف کیا ہے اس وقت اور امدہ بال اچھا ڈیفنس ماری پیٹرولیوم کی دفاعی لائن اپ کا ایک مرتبہ پھر میڈ فیلڈر نے بیچ میں سے بال چینہ اور کوشش کی تھی کہ ایر فورس اٹیک جنریٹ کرے اور اس کے ساتھ ہی پہلا کوارٹر اختتام پذیر پہلے کوارٹر کے اختتام پر دونوں ٹیمیں ابھی تک کوئی گول نہیں کر پائیں اور مقابلہ سفر سفر گول سے برابر ابھی دوسرے کوارٹر کا ابھی آغاز ہوا ہے لیکن یہ ایریل بال جو ہے کھلاڑی آج کل بہت زیادہ کھیلتے ہیں یہ تب کھیلنا چاہیے جب ہنڈر پرسن کنفرم ہوگی ہمارا جو فارورڈ ہے وہ بالکل ابھی اکیلہ ہے اور افیکٹیو ہو سکتا ہے ابھی رائٹ اوٹ کی طرف بھینکا بال رکا اور آگے بال دیا انہوں نے اپنے رائٹ این کو ڈوٹر لائن کی اندر لیکن اچھا انٹرسپٹ کیا ان کے لیفٹ ہاف نے ماری پروڈلیو نے دوبارہ سٹارٹ کیا ہے پاس خوبصورت بال خوبصورت بال لیفٹ این کی طرف محسن تھے یہ مگر بال ان کی ہاکی سے لگ کر سائیڈ لائن کراس کر گئی رزوان خطرناک ہو سکتا ہے اس وقت لیفٹ سائٹ سے ٹرائی کی تھی مگر وہاں دفاعی کھلاری کی ہاکی سے لگ کر بال سائیڈ لائن کراس کر گئی ہاکی کھیلتے ہوئے پرتری حاصل کرتا ہے بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ شاید دوسرا کورٹر برابری پر اختتام پذیر ہو کیا خیال ہے آپ کا نجیب جی جیسے راشد صاحب نے میچ کے آغاز سے پہلے بتا دیا تھا کہ ماری پٹولیوم جو ہے وہ اٹیکنگ کھیلے گی اس کے گیس دیکھیں وہ دوسرا شارٹ کول ماری پٹولیوم نے لے لیا ہے اور بول دیکھا اور امدہ لائن سٹوپر کا امدہ کھیل بہت امدہ لائن سٹوپر نے بول کو روکا ہے دوسرے کورٹر کے اختتام پر اس وقت پاکستان ائر فورس اور ماری پٹولیوم بغیر کسی گول کے میچ برابر اول پاکستان نشانے ہیڈر ہاکی ٹورنومنٹ کا یہ پہلا میچ افتتاہی میچ آپ دیکھ رہے ہیں فارس پورٹس کی سکرین پر موسیقی